الثالث من ارکان الاسلام اعتاہ الزکاہ لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتاہ الزکاہ ولم يقول الزکاہ اسلام کا تیسرا رکنہ ہے زکاة دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا زکاة دینا اعتاہ الزکاہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف زکاة لآن الزکاہ لابد ان تعخذ من اموال معینہ محددہ کیونکہ زکاة کچھ خاص پرکار کے وشیش پرکار کے مالوں سے لیا جاتا ہے بمقدار معین ایک خاص گروہ کے لئے جو آٹھ پرکار کے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے زکاة دو پرکار کے ہوتے ہیں فرض اور نفل زکاة بدن یا زکاة الفطل القسم الثانی زکاة المال زکاة دو پرکار کے ہوتے ہیں زکاة بدن یعنی آپ کے جسم کی زکاة اور دوسرا ہے مال کی زکاة آپ کے دھن کی زکاة تو بدن کی زکاة وہ زکاة فطر ہے نعم و زکاة المال الاموال تجیب فئر زکاة اربعہ اور جو دھن کی زکاة ہے وہ چار پرکار کے دھن میں واجب ہوتا ہے نعم الاول الذہب والفضہ وما يقوم مقام الذہب والفضہ عمل ورقیع ین دولار یورو اینشی پہلا ہے سونا چاندی یا جو اس کے مقابلے میں ہو مثال کے طور پر ہماری روپیا چلتا ہے کئی پر ڈالر چلتا ہے کئی پر ریال چلتا ہے تو پہلا ہے سونا چاندی یا جو اس پرکار ہو نعم الثانی الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعا اکثر العام ولا اشتری لها علم نعم او كل العام دوسرا ہے اونٹ ہو گائی ہو بکری ہو جو سال کے ادھکتر حصے میں وہ باہر چلتی ہو نعم الثالث الخارج من الارض الحبوب قمح و شعیر اور تیسرا وہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے جو دھرتی سے نکلتی ہے جیسے کہ آپ کوئی اناج ہے کوئی غلہ ہے یا ایسی طریقے سے پھل ہے جیسے مثال کے طور پر اور سمجھیں یہ خجور ہے اس میں زکاة واجب ہے الرابع عروض التجارہ کلما اعدل البیع والشراء لدے سپر مارکت یا بیع مہد غذائی یا بیع اخشاب یا بیع الحدید یا بیع الرز الشعیر هذا عروض التجارہ یفیہ الزکاة واللہ اعلم وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ رکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے کوئی بڑی دکان ہے کوئی سپر مارکت ہے تو یہاں جو سامان بیچا جا رہا ہے اس سامان پر بھی زکاة واجب ہے